سراغور سے دیکھئے چلیے چنچولی بابا صاحب امبیڈگر کے دکشہ بھومی ناکپور کے پاس اس عمارت میں بابا صاحب امبیڈگر کی تقریباً ساری نشانیاں ہیں قریب چار سو وہ نایاب نشانیاں جنہوں نے بھارت ورش یعنی انڈیا کی بنیاد پڑھتے دیکھائے اب ذرا اس عمارت کے اندر چل کر اس کا حال دیکھئے گھسے ہی آپ کی آنکھیں پتھرہ دینے والی یہ پہلی تصویر بابا صاحب کا ویسٹ کوٹ اس ویسٹ کوٹ کا ہر چھید دیش کو چلانے والے کے خوکلے جذبات کی گواہی دے رہا ہے اسی کو پہن کر امبیڈ کر سمیدھان سبھا جایا کرتے تھے ذرا سوشیے ہندوستان کے سبتے بڑے لوگتندر کی دیو رکھنے والے شخص کی یاد کو ہم نے کتنا پھٹے حال بنا دیا ہے دیمک اسے چاٹ چکا ہے حالات یہ ہیں کہ چھو دو تو وہ گر جائے ادھر دیکھئے ہینگر میں ٹنگے ان پینٹ اور ویسٹ کوٹ کو صرف ڈھانچہ بچائے دھبوں اور دیمک نے انہیں برباد کر دیا ہے اب ذرا آگے چلیے آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا بابا صاحب ہمیشہ کوٹ پینٹ ٹائی پہنے نظر آتے ہوں گے اب ذرا ان کی انہی ٹائیوں کا حال دیکھئے جگہ جگہ ان میں چھید ہو چکا ہے ایک بھی ٹائی سابوت نہیں بچی شاید آپ کے گھر میں رکھا پونچھے گا کپڑا بھی اس سے بہتر حالت میں ہوگا یہ ہے بابا صاحب کے کرتے وہ کرتے جو وہ جن سبھاؤں میں یا پھر اپنے گھر پر آرام کے وقت پہنا کرتے تھے کسی کو کیڑے کھا گئے ہیں تو کسی کو نمی جر جر کر رہی ہے اور اب یہ تصویر دیکھیں اس تصویر جیسی شیروانی ردی کا ٹکڑا لگ رہی ہے شاید ہی کوئی کونہ ہو جو سابوت بچاؤ ہر طرف چھید ہی چھید ہر طرف دیمک کے نشان بابا صاحب کے اس کرتے پر ایک نگاہ ڈالیے اس کی حالت کو دیکھیں اور اس بابا صاحب کی صدری کی حالت کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ کیا کوئی دیش اپنے راشتر نائک ماف کیجے گا راشتر کے مہا نائک کی انتین اسمرتیوں کا اس قدر ترسکار بھی کر سکتا ہے آج ہم شرمندہ ہیں شاید ہی دنیا کے کسی بھی دیش نے اپنے مہا نائک کی یادوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی ہو بابا صاحب کے سفید کوٹ کو ہماری بے قدری نے کالا کر دیا ہے لیکن دکھ ہے کہ اس کالک پر نہ سنسجام ہوتی ہے نہ نیتا بیان دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سرکار کی نیند کھلتی ہے بابا صاحب کے اس کوٹ پر ذرا گور کیجئے صرف یہی کوٹ نہیں بابا صاحب کا ایک اور کوٹ ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بابا صاحب کا یہ کوٹ اس پر بھی دھیان دیجئے ان کوٹوں میں بابا صاحب کی کئی تصویروں کو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بابا صاحب کی یہ نشانیاں ان نشانیوں کی اسمرتیاں آپ دھیرے دھیرے کر کے نشت ہوتی جاری ہیں یہاں کے ہر تصویر ایک ایک تماشا ہے ان لوگوں کے چہروں پر جو بابا صاحب کے نام پر راج نیتی تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں بابا صاحب کے ستھانتوں اور ان کی نشانیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے امبیڑکر کی ایسی مورتیاں تقریبا ہر شہر میں مل جائیں گی وہی کوٹ ہے ٹائی ہے چشمہ ہے سب کچھ پتھروں میں ہے یادیں بھی پتھر ہو چکی ہیں امبیڑکر کی ان اسمرتیوں کو پتھروں کے روپ میں آپ تمام جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن جو حقیقت میں اسمرتیاں ہیں وہ ایک کمرے میں دیمکو کے حوالے کر دی گئی ہیں ان کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے اور بابا صاحب کی وراست کو دیکھنے والے بس کچھ ہی لوگ بچے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ کیندر سرکار اور مہاراشتر سرکار کو یہ معلوم ہے کہ بابا صاحب امبیڑکر کی نشانیاں تباہ ہو رہی ہیں انڈیا ٹی وی کے پاس ثبوت ہیں کہ کیندر سرکار اور راج سرکار کے پاس اس بربادی کی پوری خبر ہے لیکن بابا صاحب کے نام پر عربوں روپے کے پروجیکٹ بنانے والی ان سرکاروں کے پاس بابا صاحب کی اعتحاسی اور انمول نشانیوں کے لیے پیسہ اور وقت دونوں نہیں ہیں کیمرمن ناصر عزیز خان کے ساتھ ابھیشے کو پادھائے چنچولی ناکپور انڈیا ٹی وی بابا صاحب نے اسی ہزار شبدوں میں دیش کے بھوشش کی بنیاد رکھ دی دو سال گیارہ مہینے میں دنیا کا سب سے بڑا سمبیدھان بن گیا لیکن بابا صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی براست کی تقدیر لکھے جانے میں پچاس سال لگ جائیں گے اگر آج ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں نہیں کھلیں تو دو سال میں امبیٹکر کی آخری نشانیا ختم ہو جائیں گی جس سمبیدھان کو برقرار رکھنے کے شپت بھارت کے راشترپتی سے لے کر ہر چنہ ہوا جن پرتینی دھی لیتا ہے جس سے 120 کروڑ لوگوں کا یہ دیش چلتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے اُس سمبیدھان کا ڈرافت تیار کرنے والے ایتیہاتک ٹائپ رائٹر کو دیکھ کر دیکھئے اس زنگ لگے ٹائپ رائٹر کو دھول سے سنے اس ٹائپ رائٹر کو آج سے 63 سال پہلے اسی ٹائپ رائٹر کے بٹنوں پر بابا صاحب امبیدگر کی اونگلیاں چل رہی تھی دیش کا سمبیدھان بن رہا تھا یہ وہی ٹائپ رائٹر ہے جس پر سمبیدھان نرماتا بابا صاحب ڈاٹر بہیم راو امبیدگر نے بھارتی سمبیدھان کا ڈرافت تیار کیا تھا میری بہت اچھا ہے کہ میں اس ٹائپ رائٹر کے کی بولڈ پر اپنی ہونگلیاں رکھو مگر اس کی حالت دیکھ کر کے مجھے ایسا کرنے کا بلکل بھی ساحس نہیں ہو پا رہا ہے اور میرے بس میں صرف اتنا ہے کہ آپ کی اور مخاطب ہوں اور اس باپ کو ایک بار پھر سے دہوراؤں کیے وہی ٹائپ رائٹر ہے جس پر بابا صاحب ڈاٹر بہیم راو امبیدگر نے اس دیش کے سمبیدھان کا ڈراپٹ تیار کیا تھا اب سمبیدھان کے نرمان کا ذریعہ بنین کرسیوں کی حالت بھی دیکھئے ان کی بنائی ٹوٹ رہی ہے لوہوں پر زنگ لگ چکی ہے لکڑیوں پر دیمک حملہ کر رہے ہیں صدق کتنی کم بھی رہے یہ بتانے کے لیے ہم میوزیم میں رکھی بابا صاحب کی ایک ایک نشانیوں کو دیکھ رہے تھے ہم حیران تھے اس بات کو دیکھ کر کہ مہاراشتر سرکار اور کیندر سرکار دونوں کو اس افسوس ناک سچ کی پوری جانکاری ہے بابا صاحب کے استعمال میں آنے والی اس میج کو دیکھئے ان پھٹی چیتھڑی ٹائیوں کو پھٹے ہوئے ان موزوں کو پین ہیٹ چھاتے سٹو ان تصویروں کو بھی دیکھئے سب ہی جر جر ہوتے جا رہے ہیں یہ بابا صاحب کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے ان دستخط والے کاکزات ہیں جو پھٹنے اور گلنے کی کگار پر ہیں یہاں تک کی بابا صاحب کا وقالت والا اتحاسی کوٹ گاؤن بھی پوری طرح پھٹ رہائے امبیڈ کر کی یہ بہمول نشانیاں سیدھے سیدھے باہر کی دھوپ سیلن اور گلن کے سمپرک میں ہیں یہاں نہ تو کوئی کیوریٹر ہے نہ کنزرویٹر اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی گارڈ اس چاندی کی کٹوری کو دھیان سے دیکھئے اس میں بابا صاحب کی استھیاں رکھی ہوئی ہیں اور اب یہاں کے ٹریجرار کے موہ سے نکلی اس چیتاونی کو سنیے کہ دو سال صرف دو سال اور پھر یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا یہی کنڈیشن اگر دو سال رہی تو بابا صاحب کے جنتہ کو بابا صاحب کا سامان دیکھنے کو نہیں ملے گا بابا صاحب کا جو سامانے وہ پورا نسٹ ہوتے جارہا اگر دو سال گورنمنٹ اگر دھان نہیں دیتی تو میرے کو نہیں لگتا کہ دو سال کے اوپر بھی یہ جو بابا صاحب کا سامانے آنے والے پبلک کو دیکھنے کو ملے گا کل اسی سنسط بھون میں ہر پارٹی کے نیتا بابا صاحب کی مورتی کے آگے کتار لگائیں گے ہر پارٹی کے نیتا یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اور ان کی پارٹی کے لیے بابا صاحب کی کیا اہمیت ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے جس وقت کل یہاں پر بھوے سمار ہو چل رہا ہوگا اس وقت چنچولی میں ویرانگی میں بابا صاحب کی نشانیاں بد سے بدتر حالت میں پہنچ رہی ہوں گی ان حالاتوں میں یہ سوال بھی بہت لازمی ہے کیا کرتی رہی ہے مہاراشتر سرکار اور کیسے آنکھیں مونے بیٹھی ہیں کیندر سرکار یہ وہی کوششیاں ہیں جن پر بیٹھ کر بابا صاحب ڈاٹر بھیم روام بیٹھ کر نے اس دیش کا سمویدھان لکھا ہے وہی سمویدھان جس کی شبت لے کر کے ہمارے دیش کے نیتا سنصد میں ستہ کی کرشیوں سے چپکے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا سنصد میں بیٹھے ہوئے ہمارے دیش کے نیتاؤں کے لیے ان کرشیوں کا کوئی مول نہیں رہ گیا ہے یہ سوال ان نیتاؤں کے لیے ہے یہ سوال اس سرکار کے لیے ہے اور یہ سوال اس دیش کی سنصد کے لیے بھی ہے کیموری ناصر عزیز خان کے ساتھ ابھی شیق اپاد ہے چچولی ناکپور انڈیا ٹیوی یوپیس سرکار اور مہاراشتر سرکار دونوں ہی سچ سے واقف ہیں بابا صاحب کے نام پر ہزاروں کروڑ کی یوجناوں کا دعویٰ کرتی ہیں یہ سرکاریں کیندر سرکار کے دو منترالیوں کے بیچ پچھلے تین سال سے بچاو کے نام پر کاغذی کاروائی جاری ہے اب آپ کو دکھائیں گے کیسے فٹبال کی طرح بابا صاحب کی نشانیوں کو ایک پالے سے دوسرے پالے میں پھیکا جا رہا ہے بابا صاحب کو کروڑوں لوگوں کے لیے سمویدھان لکھنے میں صرف دو سو بائس پنے لگے لیکن ان کی چند نشانیوں کو سہیچنے کے لیے نہ جانے کتنے پنے کیندر اور راجے سرکاروں نے اپنی فائلوں میں دبا دیئے سب سے پہلے دیکھیں ورشتر کانگریسی نیتا اور یو پی ایک میں کیندرے سنسکرتی منتری رہی امبیکہ سونی کے اس چٹھی کو تاریخ ہے 22 اگست 2008 امبیکہ سونی نے یہ چٹھی اس وقت کے کیندرے راجے منتری سوطنتر پربھا بھیلاس مطیم وار کو لکھی امبیکہ سونی لکھتی ہیں شری مطیم وار جی مجھے چنچولی ناکپور کے شانتیون میوزیم میں بابا صاحب کی بیشکیمتی سامگری کو سنگرشت کرنے کے لیے بھارتی پوراتف ویبھاک کو نردیشت کرنے سممندھی آپ کا پتر ملا ہے میں نے اس پتر کو ڈائریکٹر جنرل اے ایس آئی کو اوجت کاروائی ہی کے لیے آگے بڑھا دیا ہے یو سنسیلی امبیکہ سونی اس سے پہلے ویلاس مطیم وار کو اس میوزیم کا رکھ رکھاپ کرنے والی انڈین بوہد کانسل کی اور سے کئی چٹھیں لکھی گئیں انہوں نے اسے اس وقت کی سنسکرتی منتری رہیں امبیکہ سونی کو بڑھا کر اپنے خانہ پورتی کر لی فائلوں میں دبے آم آدمی کی کہانی آپ نے کئی سنی ہوں گی آج آپ کے سامنے ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگتندر قسم ویدھان بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر کی یادوں کو لال پھیرہ شاہی میں جگڑنے والے لوگوں کی داستان تاریخ 19 اکٹوبر 2011 مہاراشتہ سرکار کے ساماجک نیائے بیبھاگ نے ویدھرب وکاس پیکچ 2009 کے تحت اس میوزیم کے ادھار کے لیے رقم دینے کی بات کہی تاریخ 16 دسمبر 2011 مہاراشتہ سرکار کے ناکپور ایمپلومنٹ ٹرسٹ نے کیندری ساماجک نیائے اممہ دکاریتا منترالے کو بتایا کہ وہ انتیم نشانیوں کو بچانے کے لیے پرستاب آمنترت کر رہا ہے تاریخ 3 نومبر 2012 قریب 6 مہینے پہلے امبیڈکر میوزیم کے لیقاس اور رکھ رکاپ کے لیے تاریخ اور رقم تیہ ہوئی رقم 32 کروڑ 54,53,000 کی امبیڈکر کی نشانیوں کو بچانے کے ٹینڈر نکل چکے ہیں تھے کے دار ڈھونڈے جا چکے ہیں لیکن دیش کے تقدیر کا خاکہ لکھنے والے بابا صاحب کے اس پورڈ کا چھید اب بھی دیش کے پھٹے حال سسٹم کی کہانی بیان کر رہا ہے ان پر پیوند لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے کاغذی اُلٹ پھیر کی اس کہانی میں ایک نام پورف سامارک نیائے اور ادھکاری دامنتری رہے اور موجودہ کانگرس مہسچب مغل واسنک کا بھی ہے اس ایک شیدر سے سانسد واسنک کے پاس بابا صاحب کے شانتیون میوزم کے پتادی کاری کتنی ہی بار گوہر لے کر گئے مگر انہوں نے ہر گوہر کے جواب میں ایک نیا آشواسن پیش کر دیا فائلیں کھوم رہی ہیں دیش شرمندہ ہے نیتا امبیڈکر کی ایک سو بائیسوی جن دیتھی کے کاریکرموں کے بھاشن دیار کر رہی ہیں امید ہے کہ امبیڈکر کے نام پر آڈمبر کرنے والوں کی نید اس بار زرورتو دیکی